السلام علیکم میں اس وقت شابی بھی ہیلٹ کیئر سینٹر کراچی میں موجود ہوں اور اس وقت ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر ایک بلکہ آپریٹ ہی کہا جا سکتا ہے لینز کی صفائی ہوتی ہے اور یک لیزر کہا جاتا ہے ایسے اور یہ زائز کی مشین اور ہمارے سلجن ڈاکٹر گلا مصطفیہ اس پروسیجر کو کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر یہ فل ڈیجیٹل مشین ہے لیٹس مچینری ہے شابی بھی ہیلٹ کیئر سینٹر میں اور ما شااللہ آپ یہ دیکھیں لیزر کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے یہ بلکل اسی طریقے سے اور ہمارے پاس اس دفعہ کے جو کیمپ کے تھے پولیس ایڈکوارٹر کے اور چرچ کے وہ پیشنٹ آئے تھے اور دیکھیں ہو گیا یہ سکرین کے اوپر دیکھیں وہ ڈالنی ہے اسے ہی ہو جائے دوہا ہے ابھی ڈالنی ہے اور یہ اس کی صفائیہ بھی کر دی ہے دو ہفتے میں انشاءاللہ گل کیا ہو جائے گا انشاءاللہ تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو نہیں تکلیف نہیں میں کوئی آگ کوئی دیکھتا نہیں تھا انشاءاللہ بھی صاف ہو جائے گا اور یہ ٹریٹمنٹ جاری ہے ہمارے پاس بہن آئی ہیں باجی آپ کہاں سے آئے نازمہ بس کب کرویا تھا آپریشن یہ چھ ساتھ میں نے ہو کر پہلے کہاں سے کریا پہلے کرا ہے ٹائچ کمپلیکس ٹائچ کمپلیکس جی شگر بلیڈ پریشر ہے جی پلیڈ پریشر نہیں شگر ہے شگر ہے صحیح صحیح رکھے میری مارک اور یہ پروسیجر آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں ایک پیشنٹ ابھی کلیر ہوئے اور یہ دوسری پیشنٹ ہے اور یہ نازمہ بات سے آئی ہیں ماشاءاللہ اور چھے مہینہ پہلے ہی سرجری کرائی تھی اور اس کے اوپر جو ہے جلی آ گئی ان کے تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے شگر پیشنٹس کے لیے انہیں چھے چھے مہینے میں اپنی آنکھیں ضرور اور آنکھوں کے ہی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ہیں کوئی دوسرے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو نہیں بلکل یہ ضروری ہے کیونکہ پردوں پہ شگر کی وجہ سے جتنی پیماری پرانی ہوتی ہے جیسے پردوں پہ افیکٹ پرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے آنکھوں پہ بھی کے پردوں پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے اور پھر بچانے کے لیے آنکھوں میں جو ہے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس کے پردے تاکہ روشنی بحال رہے ورنہ موتاج ہو سکتا ہے آدمی تو یہ بلکل ڈاکٹر سابب ہو گیا یہ اور ما شاء اللہ کیا کہیں گے ڈاکٹر سابب یہ شگر پیشنٹ تھی یہ ڈیابیٹک پیشنٹ تھی اور ان کا ڈیابیٹک جو ہے اس کے لیے آئی کا چیکپ ہونا ضروری ہے ریگولر بیسس پہ کیونکہ ڈیابیٹک جو ہے وہ آنکھ کے دو تین حصے ہوتے ہیں جن کو متاثر کرتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے پردہ ریتینا جس کو کہتا ہے تو اس کا بھروقت علاج ہونا ضروری ہے ادروائز جو آنا آئی اگر ڈیمیج ہو جائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور آج میں آپ کے توسط سے ایک اور چیز ہم نے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ کینڈلی کینڈلی مہربانی کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی سننے ہیں کہ بچہ اگر کم ویٹ کا پیدا ہوتا ہے پری میچور پیدا ہوتا ہے اس کو وینٹیلیشن کی اس چیئے مہربانی کر کے خدارہ ان کو آئی کے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں ضرور دکھائیں اسے ان کا ریٹینا کا پروپلم ہوتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں آر او پی ریٹنوپیٹیا پری میچورٹی میرے پاس آج ایک بچہ آیا ہے جو بہت ایڈوانس اسٹیج میں ہے اب ان کے والدین رو رہے ہیں لیکن اب مسکم ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا اس اسٹیج پہ نہیں جانا چاہیے اور اسے ہم آر او پی کہتے ہیں وہ بچہ جو لوگ برٹ بیٹ پیدا ہوتا ہے جو پری میچورٹ پیدا ہوتا ہے جس کی وینٹیلیشن کی ہی پیٹس کے ڈاکٹر کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آئی کو ریفرر ضرور دیں بھلے ان کو نہ بھی پرابلم ہو لیکن اس کا اسکرین ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ بیماری اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے وہ بچے کی پوری زندگی مقنوز کر دیتی ہے اور وہ بچہ اس کے پیرنٹ آج اتنے پریشان تھے اور مجھے اتنی نظر سے دیکھ رہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا کے کسی حصے میں ہو جائے تو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن میں جواب نہیں تھا میں کیا کر سکتا ہوں تو کائنٹلی اس چیز کو بہت بہت زیادہ اپنے اہمیت میں رکھیں اور خوشش کریں کہ اس چیز کی نحبت نہ ہے بہت شکریہ اور یہ بڑی خاص بات تھی اس پروسیجر کے ساتھ جو بات گئی اور چھوٹے بچے بہت آرہے ہیں اور بلکل پری میچ اور بیبیز کو آپ ضرور موائنہ آنکھ کے ڈاکٹر کو ضرور کرائیں لو ویٹ اگر ہوتا ہے بچہ تو آپ ضرور اس کو چیک کروائیں اپنے بچوں کا اور بالکل اپنی صحت کا خیال رکھیں خاص کر شگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ اور یہ پری میچ اور بیبیز کے لیے کیونکہ اس بچے کا پوری زندگی اس کے مستقبل رہتا ہے اور خیال رکھئے اپنا سلامت رہے میرا پاکستان شاد رہے میرا پاکستان پاکستان زندہ بہت